دوستوں کہ اب ان یوٹیوب برس کی طرح اپنے یوٹی اے فیر میں فری فیر کیریکٹرز کو انسٹال کرنا چاہتے ہو اگر ہاں تو آج میں تمہیں فری فیر کیریکٹرز کو فری میں ڈاؤنلوڈ کرنے سے لے کر بہت ہی ایزی وی میں انسٹال کرنے تک سکھانے والوں بس ویڈیو کو اسکپ کرنے کی کوشش مت کرنا باقی ہاں ویڈیو کی سپیڈ ٹو ایکس کر سکتے ہو اگر ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ کر لیا تو میرا کچھ نہیں جاتا بس تم فری فیر کیریکٹرز کو اپنے یوٹی اے فیم انسٹال تو آرام سے کر لوگے لیکن ان کے ساتھ گیم نہیں کھیل پاؤ گے میں بھی تم سے یہ کیریکٹرز سپون ہی نہ ہو تو اس لیے کہہ رہا ہوں اسکپ مت کرنا باقی ہے کہ تمہاری مرضی میرا کام تھا تمہیں اولیٹ کرنا ہے فری فیر کیریکٹرز کو انسٹال کرنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم ٹوٹل ایڈ فری فیر کے کریکٹرز انسٹال کرنے والے ہیں جن میں ایک ہے ایڈم دوسرا ہے دی جی ایلوگ چرونو میکلرین انڈریوس گرین کریمنل پرپل کریمنل اینڈ ریڈ کریمنل ان کریکٹرز میں سے جو کوئی بھی کریکٹر تم کو پسند ہے یا تو آپ چاہتے ہو کہ سارے کریکٹرز کو اپنے جیٹی اے فیم انسٹال کریں تو ان ٹوٹل کریکٹرز کے موٹس تمہیں اس ویڈیو کی دسکرپشن سے مل جائیں گے سیمبلی ڈاؤنلوڈ کر لو بکھی انسٹال کرنا میں تمہیں سکھاتا ہوں اور ہاں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈون پیڈز ان نیٹیو یو آئی کا بھی لنک ہوگا تو ان دو موڈس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا بیسیکل یہ دونوں ٹوٹل موڈس ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے جیٹی اے فیم اے فری فیر کریکٹرز یا تو کوئی بھی کریکٹر یا کوئی بھی ایڈون پیڈ انسٹال کر سکتے ہیں اوکے تو دوستوں سارے موڈس ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس وقت کرنا ہے کہ وینرار سوفٹویر کی مدد سے ان موڈس کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس وینرار پہلے سے موجود ہے تو اچھی پاتے فرنا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے تو میں وینرار سوفٹویر کا لنک مل جائے گا سمپلی ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے جیٹی اے تو سوری اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر کے ان سارے موڈس کو ایکسٹریکٹ کر لینا جیسے میں ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں ویسے تم بھی ایکسٹریکٹ کر لینا ویل تو دوستوں سارے موڈس ایکسٹریکٹ کر لینے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنا اپن آئیوی سوفٹویر اپن کر لیں گے اگر تمہارے پاس یہ اپن آئیوی والا ڈول موڈ ہے تو اچھی بات ہے فرنا اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے جیٹی اے فیر میں اپن آئیوی انسٹال کر لینا اس ویڈیو کو دیکھنے کے اور بھی پائدے ہیں لائک تمہیں منیو ٹرینر مل جائے گے انڈ ایوین کہ تمہاری فل گیم موڈ ہو جائے گی تو ابھی ہم ایسا کر رہیں گے کہ سمپلی یہاں پر ایڈیڈ موڈ کو ان ایبل کر لیں گے اپنا فولڈر ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہم موڈ والا فولڈر آپس کر لیں گے ابھی ہمینے ایسا کرنا ہے کہ موڈ والے فولڈر میں چلے جانا ہے اپ ڈیٹ میں جائیں گے اس ویڈیو ٹی پرے ایک سکسٹی فور ڈی آل سی پیگز یہاں پر ہم اپنا فولڈر آپس کرکے یہاں سے ایڈ آن پیس میں جائیں گے ڈی آل سی پیگز میں چلے جائیں گے اور یہاں سے سمپلی ایڈ آن پیس کو ڈرے گئن ڈروپ کر دیں گے ناو ہمیں ایسا کر لینا ہے کہ بیک آ جائیں گے اس کے بعد اوپن آئی وی کے جی ٹی اے فائد کی مین ڈائریکٹری میں چلے جائیں گے اور یہاں پر ہمیں ایسا کرنا ہے کہ موٹس والے فولر میں چلے جانے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ڈوٹ آر پی ایف کومنٹ ڈیٹا اور یہاں پر تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے ڈی ایل سی لیسٹ ڈوٹ ایکس ایم ایل والی فائل پر رائٹ کلک کر کے اس کو ایڈٹ کریں گے ناو یہاں پر بھی تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے لاسٹ والی یا کسی بھی لائن کو ہم نے سیمپلی ایسا کرنا ہے کہ سیلیکٹ کر کے اس کو کوپی کر لینا ہے لاسٹ میں آ کر ایک بار انٹر ماریں گے اس کے بعد یہاں پر ہم نے رائٹ کلک کر کے اس لائن کو پیسٹ کر دینا ہے ناو ہم نے سینٹر والا ورڈ کٹ کر کے یہاں پر ہم نے ایسا لکھنا ہے کہ ایڈ اون پیٹس جیسے میں لکھ رہا ہوں ایڈ اون پیٹس لکھ کر سیمپلی سیم کر لینا ناو تو ہم نے اپن ایوی میں مین ڈائریکٹری میں آ جانے اس کو سیمپلی ہم مینیمائز کر لیں گے اپنے فولڈر اس کو بھی مینیمائز کر لیں گے ناو یہاں پر ہمیں ایسا کرنا ہے کہ جی ٹی اے فیب کی مین ڈائریکٹری کو اپن کرنا ہے ابھی ہم اپنا ڈاؤن لوڈڈڈ موڈس والا فولڈر اپن کر لیں گے یہاں سے ہم ایسا کریں گے کہ اسکریپس میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد جی ٹی اے فیب والے اسکریپس والے فولڈر میں چلے جائیں گے اگر تمہارے پاس ہے تو اچھی بات ہے انہیں نیو فولڈر کریٹ کر کے اس کا نیم اسکریپس سے رکھ لینا پھل تو اس اسکریپس والے فولڈر میں چلے جائیں گے اور یہاں سے پیٹس سیلیکٹر کو سیمپلی ڈریکن ڈروپ کر دیں گے ناو ہم نے بیک آ جانا ہے اس کے بعد پھر سے بیک آ جانا ہے یہاں پر ایڈون پیٹس ایڈیٹر وارس اینڈ چینج لوگو سیمپلی ڈریکن ڈروپ کر دیں گے ناو ہم نے پھر سے ایک بار بیک آ جانا ہے لاسٹ میں تم کو موڈ دیکھے گا ریلیز نیم سے اس کو سیمپلی اوپن کریں گے جی ٹی اے فیب والے اسکریپس والے فولڈر میں جائیں گے اس کے بعد یہاں سے ان دو فائلز کو سیمپلی ڈریکن ڈروپ کر دیں گے ابھی ہم نے جی ٹی اے فیب کی مہن ڈریکن کو مینیمائز کر کے اوپن آئی وی کو سیمپلی میکسیمائز کر لینا ہے موڈس والے فولڈر میں چلے جائیں گے اپ ڈیٹ میں جائیں گے ایک سکس ٹی فور ڈی ایل سی پیٹس ایڈون پیٹس ڈی ایل سی ڈوٹ آر پی ایف پیٹس ڈوٹ آر پی ایف میں چلے جائیں گے یہاں پر یہ کچھ ڈیفالٹ موڈ ہے تو ان کو کچھ بھی مت کرنا یہ پہلے ہی ہوتے ہیں ابھی ہم نے سیمپلی ایڈم والا موڈ اوپن کرنا ہے ایڈم والے فولڈر میں چلے جائیں گے ایڈی ایڈم والے چار فائلس سیمپلی ڈریک کر کے اوپن آئی وی میں ڈروپ کر دیں گے ناو ہم نے بیک آ جانا ہے پھر سے بیک آ جائیں گے الوک والے فولڈر میں چلے جائیں گے ایڈی 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 ایڈ میں جا کر الوگ والے چار فائلز کو سمپلی ریک ان دروپ کردیں گے پھر سے بیک آ جائیں گے پھر سے بیک آ کر انڈریوس ایف ایف ولر میں چلے جائیں گے Memory اس چار فائلز کو سمپلی ہمیں ریک انڈ rápido کر دیکھا جانا ہے یہاں پر چرونوں والے پولر میں چلے جائیں گے یاں سے چرونوں والے فائلز کو سمپلی ڈریک انڈ rope کر دیں اسے ہی سارے پیٹس والے فائلز کو سمپلی ہم نے اپن ایو منٹبل میکلین والے فائلز کو سمبلی جلدی سے ہم ڈرگ اینڈروب کر لیتے ہیں پرپل کرمینل والے فائلز کو بھی ہم نے ڈرگ اینڈروب کر لینا ہے میک آ جائیں گے گرین والے اور سوری ریڈ والے کرمینل فائل کو بھی ہم نے ڈرگ اینڈروب کر لینا ہے ابھی اپنا اپن آئی وی کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو سمبلی ہم اس کو کٹ کر دیں گے ناو ہمیں اس کا کرنا ہے کہ جیچی اے خیب کی مین ڈائرکٹری کو اپن کر لینا ہے یہاں پر آپ کو ایڈون پیڈز ایڈیٹر دکھے گا تو اس کو سمبلی رائٹ کلک کر کے اس کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر پر کلک کر کے اس کو اپن کر لیں گے ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے میں بھی تمہارے پاس یہاں پر دو پیڈز اور بھی شو ہو رہے ہوں تو ان کو کچھ بھی مت کرنا یہ ڈیفالٹ پیڈز سے پہلے سے انسٹال ہوتے ہیں میں نے ان کو ڈیلیٹ کر لیے تو خیر کوئی بات نہیں پیڈ میں چلے جائیں گے یہاں پر ہم نے نیو پیڈ میں چلے جائنا ہے اس کے بعد یہاں پر اصلا کریں گے کہ اس کو تھوڑا سائیڈ کر کے اپنا ایڈم والا موڈ اوپن کریں گے یہاں سے ایڈم والے کسی بھی فائل پر رائٹ کلک کر کے اس کو رین ایم کر کے سمپلی ہم نے پھر سے رائٹ کلک کر کے اس کو کوپی کر لینا ہے ناو یہاں پر موڈل نیم میں اس کو پیسٹ کر دیں گے پیڈ ٹائیب میں ہم میل کر دیں گے سٹریمڈ میں فالس کر کے ایڈ پیڈ کر دیں گے پھر سے ہم ایسا کریں گے کہ ایک نیو پیڈ بنائیں گے اینڈ سیم اسی طرح اس کو سائیڈ کر کے بیک آ جائیں گے اینڈ اس کے بعد ہم الوک والے فولر میں چلے جائیں گے الوک سے یہاں سے اس پر بھی رائٹ کلک کر کے اس کو رین ایم کر کے پھر سے رائٹ کلک کر کے اس کا نیم کوپی کر لیں گے موڈل نیم میں اس کو پیسٹ کر کے میل کر دیں گے اور سٹریمڈ میں فالس کر کے ایڈ پیڈ کر دیں گے پھر سے ہم نے نیو پیڈ کریڈ کرنا ہے اس سے ہی جتنے بھی ہم نے پیڈز انسٹال کرنے ہیں ان کے سارے موڈز کو سمپلی نیم کو رین ایم کر کے کوپی کریں گے انڈ موڈل نیم میں ان کو پیسٹ کر کے پیڈ ٹائم میں میل کر کے سٹریم میں فالس کر کے ایڈ پیڈ کر دیں گے ابھی ہم پھر سے ایک نیو پیڈ کریٹ کریں گے اس میں بیک آ جائیں گے ان یہاں بھر چرونوں والا پولر اوپن کریں گے یہاں سے چرونوں والے فائل پر رائٹ کلک کر کے اس کو رینیم کر کے رائٹ کلک کر کے اس کا نیم کوپی کر لیں گے اس میں موڈل نیم میں پیسٹ کر دیں گے پیڈ ٹائم میں میل کر کے سٹریم میں فالس کر کے ایڈ پیڈ کر دیں گے ناو ہم نے پھر سے ایک نیو پیڈ کیریٹ کرنا ہے گرین کریمنیل والے فولر میں چلے جائیں گے اور یہاں سے گرین کریمنیل والے گرین کو سیمبلی گرین نیم کو رینیم کر کے اس کو رائٹ کلک کر کے کوپی کریں گے اور یہاں پر ایڈون پیڈز میں موڈل نیم میں اس کو سیمبلی پیسٹ کر کے پیڈ ٹائپ میں میل کر دیں گے اس ٹریم میں فالس کر کے ایڈ پیڈ کر دیں گے ناو ہم نے یہاں پر پھر سے ایک نیو پیڈ کریڈ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم بیک آ جائیں گے اور ابھی ہم میکلرین میں چلے جائیں گے میکلرین والے نیم کو سمپلی رینیم کر کے اس کو رائٹ کلک کر کے کوپی کر لیں گے اور یہاں پر اس کو موڈل نیم میں پیسٹ کر دیں گے پیڈ ٹائپ میں فی میل کر دیں گے سٹرین میں فالس کر دیں گے یاد رکھنا کہ پیڈ ٹائپ میں اپنے فی میل کرنا ہے اس کو ہم ہی ہم نے پھر سے ایک نیو پیڈ کریئٹ کرنا ہے سیمپلی بیک آ جائیں گے این یہاں پر ہم پرپل والے پولر میں چلے جائیں گے این یہاں سے پرپل والے نیم کو رینیم کر کے کوپی کر لیں گے باقی پیڈز کی طرح اس کو بھی پیسٹ کر لیں گے پیڈ ٹائپ میں میل کریں گے سٹرین میں سو ری فالس کر کے سیف کر دیں گے ناو ہم نے پھر سے ایک نیو پیٹ کریئر کر کے ریڈ کرمنیل والے فولر میں چلے جانا ہے اس کے بعد یہاں سے اس نیم کو رینیم کر کے کوپی کریں گے ابھی اس کو بھی سیم باقی پیٹ کی طرح سیمپلی موڈل نیم میں پیسٹ کر کے پیٹ ٹائپ میں میل کریں گے اس ٹرین میں فالس کر کے ایڈ پیٹ کرنے گی ناو یہاں پر ہم نے ری بلڈ پر کلک کر لینا ہے آپ دیکھو گے تو ایڈ ایڈ آن پیٹ سیوڈ ہو چکے سیمپلی اس کو اوکی کر کے کٹ کرنے گے اس کو بھی کٹ کر کے سیمپلی اپنی گیم کو جلدی سے اوپن کر لیتے ہیں گیم اوپن کرنے کے بعد سیمپلی ہم نے یہاں پر ایسا کرنا ہے کہ کی بورڈ میں ایل پریس کریں گے جس سے اپنا ایڈ آن پیٹس والا مینیو اوپن ہو جائے گا یہاں پر ہم پیٹس سیلیکٹر والا مینیو اوپن ہو گئے تو ایڈ آن پیٹس میں چلے جائیں گے اس کے بعد جیسے ایڈم پر انٹر کریں گے تو اپنا پلیر ایڈم میں چینج ہو جائے گا ابھی آپ الوک پر انٹر کرو گے تو اپنا بندہ جی جی الوک میں چینج ہو جائے گا اس کے بعد انڈریو پر اگر انٹر کرتے ہو تو اپنا بندہ انڈریو اس میں چینج ہو جائے گا چرونوں پر انٹر کریں گے تو اپنا پلیر چرونوں میں چینج ہو جائے گا گرین پر انٹر کریں گے تو اپنا پلیر گرین کرمینل میں چینج ہو جائے گا اگر ہمیں میکلرین چاہیے تو سمبلی ہم میکلرین پر انٹر کریں گے تو اپنا پلیر میکلرین والی لبکی میں چینج ہو جائے گا پرپل پر انٹر کریں گے تو اپنا بندہ پرپل کرمینل میں اور ریڈ پر انٹر کریں گے تو اپنا پلیر ریڈ کرمینل میں چینج ہو جائے گا ویل تو اسی طریقے سے ایڈ اون پیٹس این پریفر کے کریکٹرز کو انسٹال کرتے ہیں اگر تمہیں فورچونر لیجنڈر اپنی جیچ ایف ایم میں انسٹال کرنی ہے تو لیفٹ والی ویڈیو میں آجو باقی اگر تمہیں میری گیم کی طرح نمبر پلیٹس وہ بھی اپنی موبائل میں بنانا ہے تو رائٹ والی ویڈیو میں آج جاؤ ہم وہی ملیں گے موسیقی